امیر خان اور امیتہ بچن کے فلم تھکس آف اندستان باکس آفیس پر ایک ایک کر کے گئی ریکارڈ اپنے نام کرتی ہی جا رہی ہے حال ہی میں فلم نے دوہزار اٹھارہ کی سب سے بڑی اوپنر کا خطاب اپنے نام کیا ہے وہیں اب لیجے آمیر نے اپنی ہی پچھلی بلوک بسٹر فلم کو دھول چٹا دی ہے دراصل تھکس آف اندستان اب آمیر خان کے کریئر کی سب سے بڑی اوپنر بن گئی ہے اس فلم نے یہ خطاب دھومتری اور دنگل جیسی بلوک بسٹر فلموں کو پچھاڑ کر اپنے نام کیا ہے بتا دے کہ دھومتری نے پہلے دن وکس آفیس پر 32 کروڑ 48 لاکھ کی کمائی کی تھی وہیں دنگل نے 29 کروڑ 78 لاکھ کی کمائی کی تھی اس حساب سے دیکھا جائے تو آمیر نے تھکس آف اندستان کی ذریعے پچاس کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر خود کو بڑے ہی لمبے مارجن سے ہرا دیا ہے کہنا گلت نہیں ہوگا کہ آمیر نے خود کا ریکارڈ توڑ دیا ہے بتا دے کہ جب سے فلم ریلیز ہوئی ہے تب ہی سے سوشل میڈیا پر فانس فلم کا مزاک اڑا رہے ہیں وہی دوسری طرف کرٹکس نے آمیر کی اس فلم کو نیگٹیو ریویوز دیئے ہیں اس کے بعد بھی فلم نے پہلے دن ریکارڈ توڑاکڑے درج کرا کر ہر کسی کو حیران کر دیا ہے well دیکھنے والی بات تو اب یہ ہوگی کہ تھکس آف اندستان آنے والے دنوں میں ایسے ہی ادھیاس رشنے والی ہے یا نہیں ویسے اگر آپ نے یہ فلم ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو ابھی جا کر دیکھئے اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی موسیقی